اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں شلوار پر پنٹیک کی مدد سے آپ کو ایک خوبصورت سا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی اس میں ہم لپس کا بھی استعمال کریں گے ہم نے شلوار کو کاٹ کر دونوں پائنچوں کو الگ الگ کر لیا ہے اور سب سے پہلے ہم پائنچے کے کپڑے کو اس طرح ترچھا پانچ انچ موڑ کر پنٹیکس لگانا شروع کریں گے باری باری پنٹیکس لگاتے ہوئے ہم تقریباً دس پنٹیکس لگائیں گے اس شلوار میں نہ ہم کوئی موتی استعمال کریں گے اور نہ ہی کوئی ادھر ادھر کی چیز ہم شلوار کے اپنے کپڑے سے ہی بہت خوبصورت سا ڈیزائن بنائیں گے پنٹیکس لگاتے جائیں گے اس طرح سے ترچی ترچی اور ہم اپنی دس پنٹیکس کو کمپلیٹ کر کے اس کو پریس کر لیں گے اسی طرح سے ہم اپنے دوسرے پانچے پر بھی پنٹیکس لگائیں گے ہم نے شلوار کی کٹنگ کرتے وقت شلوار کو لمبا رکھا تھا دو انچ جو کہ ہم اضافی رکھا ہے جو کہ ہم پانچے کو فولٹ کریں گے ہمارا پانچہ پریس ہو گیا ہے اب میں اس طرح سے اس میں گلائی میں ایک نشان لگاؤں گی یہ فرنٹ کی سائیڈ ہے اور اس نشان پر میں نے ڈیڈ انچ کے چھوٹے لپس پہلے سے تیار کر کے رکھے ہیں اسے ہم گلائی میں لگاتے جائیں گے پانچے کے اس حصے سے یہ جو اضافی کپڑا ہے اسے ہم کاٹیں گے لیکن دوسرے حصے سے ہم اسے فولٹ کریں گے اب اس طرح سے لپس لگاتے ہوئے ہم گلائی میں ایک ایک انچ کے فاصلے پر لپس لگا لیں گے لپس لگانے کے بعد ہم سلائی واپس سے وہیں سے شروع کریں گے اور بیڑے لپس جو دو انچ کے ہیں وہ لگانا شروع کریں گے یہ دیکھئے دو انچ کی لپس ہے اسے ہم اس کے اردگید رکھ کے لگانا شروع کریں گے اسی طرح سے اسی سلائی کے اوپر لپس لگاتے ہوئے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے ہمارے لپس لگ رہے ہیں اس کے بعد ہم اضافی کپڑے کو کاٹ لیں گے اب ہم ایک کپڑا لیں گے یہ ڈبل کپڑا ہے جس کی چوڑائی چار انچ ہے اور لمبائی پانچے کے حساب سے آٹھ انچ ہے اس طرح سے گلائی والی سیٹ سے اسی سلائی کے اوپر سلائی لگاتے ہوئے کپڑا لگا کر ہم اضافی کپڑا کاٹ دیں گے اور چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر اسے فولڈ کر لیں گے یہ دیکھئے اور اب ہم اس کی ترپائی کر لیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آئے تو اس عید پر اپنے لیے یہی ڈیزائن بدوائیے گا سمپل سے پروزر میں بڑا پیارہ لگے گا یہ ڈیزائن ہماری ترپائی تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے ترپائی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم پانچے کے دوسرے حصے کو لیں گے اور اسے الٹی طرف رکھ کر تقریبا سنگل سلائی لگائیں گے ایک پیر کی سلائی دیکھئے ایک پیر کی سلائی لگانے کے بعد ہم اسے سیدھی طرف موڑیں گے اور اس طرح سے لمبائی میں اسے بند کر دیں گے ایک سائٹ سے اب ہم اسے بھی فولٹ کر کے ترپائی کر دیں گے ترپائی کرنے کے بعد یہ جو ہم نے کٹ لگایا ہے یہاں سے ہم اپنے پانچے کے دونوں پیسز کو آپس میں جوائنٹ کر لیں گے پکا کرتے ہو اسے لائی لگائیں گے اور اسے جوائنٹ کر لیں گے جوائنٹ کرنے کے بعد میں اسے کھول کے آپ کو دکھاؤں گی ہمارا پانچے ایک سائٹ سے گول ہے اور ایک سائٹ سے نوک والی شیپ کا ہے یہ ڈیزائن پاؤں میں پہننے کے بعد بہت پیارہ لگے گا یہ دیکھئے ڈیزائن بہت پیارہ لگ رہا ہے اب ہم اس شلوار کو کمپلیٹ کر کے آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں اس کی یہ دیکھئے ہماری ٹراؤزر بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اس کی ایک سائٹ پر یہ لپس ہیں دوسری سائٹ یہ بیک سائٹ ہے اور یہ بہت پیارہ لگ رہا ہے پین ٹیکس اور یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقا موسیقی